میں ہوں شرط باغلہ بڑی خبر رائپور سے آ رہی جہاں پر نیلمبیت ڈی جی مکیش گپتہ کے خلاف ایک اور ایف آئی آر ترچ کی گئی ہے بلائی کے سپیلہ تھانے میں دھوکہ دھڑی کا کیس درچ کیا گیا ہے مکیش گپتہ کی لہرگ اگر نباسی تتھا کتھت پتنی مکی مہتا کے بھائی مانک مہتا نے یہ شکریہ کی ہے مکیش گپتہ پر چار سو نو چار سو بیس چار سو چہتر چار سو چار سو چار سو چٹر دو سو ایک دو سک کس کی بھارائی لگائی ہے مکیش گپتہ درگ میں ایس پی رہنے کے دوران بلائی ساڑا میں بھی سے پدین سدس گیا ساڑا بھنگ ہونے کے بعد چلت طریقے سے زمین اپنے نام کرانے کا عارف لگا ہوا ہے آپ کو بتانے کے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے رائپور سے جہاں پر مکیش گپتہ کے خلاف ایک اور ایف آئی ارزت کی رہی ہے اور حیمند شرمہ ہمارے ساتھ رائپور سے جڑ چکے ہیں حیمند مکیش گپتہ پر ایک بار پھر ایف آئی ارزت کی گئی ہے اور ان کے ہی سالے کی بات کریں ان کے سالے نے بھی مانک مہتا نے یاروپ لگایا ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہی ہے آدھکے سرد نیمبیت آئی پی ایش مکیش گپتہ کی جو مسکلے ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں پہلے ہی فون ٹیپنگ اور نان گھوٹالے معاملے میں ان پر ایف آئی ارزت ہے لگتار یو ڈبلو کی ٹیم ان سے پوچھت آچ کر رہی ہے اور دوسری اور در کے سوپیلہ تھانے میں اب ان کے خلاف دھوکہ دھڑی اور تمام دھراؤں کے تحت ایف آئی ارزت کیا گیا ہے مارک مہتا نے یہ ایف آئی ارزت کریا اور مارک مہتا مکی مہتا جو جس سے مکیش گپتہ نے گندھر ویوہ کیا تھا اس کے بھائی ہیں اور اس کے بعد یہ سامنے آیا تھا کہ مکی مہتا کی سندگ پرشتیوں میں موت ہو گئی تھی تو ان کے بھائی مارک مہتا نے ایف آئی ارزت کریا ہے ان کا آروپ یہ ہے کہ دورگ ایس پی رہتے ہوئے غلط طریقے سے پت کا دورپیو انہوں نے مکیش گپتہ نے کیا ساڑا کے پدن سدس بھی وہ وہاں پر بن گئے تھے اور غلط طریقے سے وہاں پر جو بھوکھنڈ ہے اس کو وہاں پر اپنے نام کر آیا اس کے علاوہ جب اس کی سکایت کی گئی تو اس کو 42 لاکھ روپے میں اس نے بیر دیا اس کے بعد ایک کروڑ سے جہاڑا کی جو گھر ہے انہوں نے دلی میں خرید لیا لیکن جب اس بات کی پوری سکایت ہوئی تو انہوں نے جواب میں ویبھاگ کو یہ کہا تھا کہ انہوں نے 27 لاکھ میں اس جمین کو بیچا ہے جبکہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ 42 لاکھ روپے میں اس جمین کو اس نے بیچا تھا تو تمام چیزوں کو لے کر ان پر اپیار دج کی گئی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ اب اس پورے معاملے کو لے کر جانچ کی جائے گی اس کے بعد ان کے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سیدھے طور پر فرک کا دو روپیوں یہاں پر مکیس گپتہ نے کیا ہے 420 اور 431 تمام دھراؤں کے طرح ان پر اپیار دج کیا گیا ہے اور نیشے طور پر گمبھیر آروپ ہے کیونکہ پورے دستاویجوں کے ساتھ مالک مہتہ نے یہ پیار کروایا ہے پورا جو پت کا دو روپے ہو گئے مکیس گپتہ نے وہاں پر کیا تھا جمین کو ہتھیانے جو سرکاری جمین احساس کی جمین اس کو ہتھیانے کا عروپ ان پر لگا ہے تو اب دیکھنی والی بات ہوگی کب تک اس میں جانچ پوری ہوگی اور کیا کچھ مکیس گپتہ کے خلاف اب پولیس ایکسن لیتی ہے چلی امنٹ اور مرسد لاؤدار جڑے رہیے گا آپ سے اور بھی خبر پر باتشت کریں گے بھرال ایک بڑی خبر رائپور صاحب